میں آپ کو قرآن سے مثال دی رہتا ہوں تاکہ آپ کو پچھلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے حضرت خیزر کی جب بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ علقاب نہیں دی حضرت خیزر کو وہ علا انگل نہیں رکھا حضرت خیزر کے بارے میں ان کے علم کے بارے میں جو کہ انگل اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کے دربار کی سیٹنگ کے بیچ میں افریت جن اور ایک انسان جس کو اللہ نے کہا حضرت خیزر کو کیا کہا کہ میں نے اس کو خود علم دیا ہے ہماری طرف سے دریکٹ علم آرہ علم آرہ دنی کہ یہ میری طرف سے دیا گیا علم دیکھا ہے اور حضرت سلمان کے دربار میں اس بندے کے بارے میں حضرت خیزر نے کہا اس کے پاس علم الكتاب ہے کتاب کا علم ہے اس کے پاس اور سمجھیں یہ دو الگ الگ باتیں واقعات ہو رہے ہیں حضرت خیزر اس جگہ میں پائے جاتے ہیں جارزر نوسا ایک خاص ٹرنل کے تھوڑ گزرتے ہیں وہ ٹرنل کیا ہے خود قرآن پاک نے بتایا ہے میں نے نہیں بتایا کہ مری بھی مچھلی اس جگہ پر زندہ ہوتی ہے پانی میں ایک سراخ بنتا ہے ٹھیک ہے میں نے پوٹر کلم نہیں یوز کیا قرآن پاک بتا رہا مری بھی مچھلی زندہ ہوتی ہے اور سراخ بنتا ہے پانی میں اور وہ پانی کے اندر سے گزر جاتی ہے جدھر بھی وہ جاتی ہے تو نوسا اور یشیو اس سراخ میں دو انسان انٹر ہو رہی ہیں تو وہ اتنا مچھ سراخ بنائیں کہ اس میں مچھلی گئی ہے اب یہ دونوں انسان انٹر ہوتی ہیں اور اس سراخ کے اس طرف سرابا کا لفظ ہے ٹرنل ٹرنل بن دیتے ہی پانی میں اور ادھر سے انٹر ہوتے ہیں اور آگے حضرت خزم ملتے ہیں اب میں نے تو یہ لفظ پورٹل نہیں بولا میں نے تو سرابا ہی بولا اور اس میں سے دو انسان بھی گزارنے ہیں آپ نے تو آپ نے اتنا سا مچھلی اتنا سراخ تو نہیں کرنا پانی میں اور جہاں پہ وہ مچھلی کا واقعہ ہوا ہے موسا کہتے ہیں اسی جگہ کو تو دونتے ہوئے آئیں ہم ابھی نہیں نہیں تھانکس ابھی یہ میں پتہ نہیں ابھی گھوڑ سے سمجھنے والی بات یہ ہے میں نے ادھر خزر کو جسرے بندے کے ساتھ کمپیزن میں کیوں ڈرو کر رہا ہوں عام مسلمان آج تک یہ کیوں نہیں اس نے سوال کیا کہ اس کمرے سے بڑا تخت چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے اس مولین صاحبہ کو یہ بھی اطراز ہے کہ تخت اتنا بڑا کیوں کرتے ہو ملکہ سبا کا تخت ہے انہوں نے کہا چارپائی جیتنا ہے کیونکہ ابنی کسیر نے لکھتے ہیں ابنی کسیر کو تو نہیں نبی مانتا یہ وہ آپ تختہ سلمانی والی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں تختہ سبا کی بات سوال تختہ سبا سوری 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 سبا کا تخت سمجھنے چارپائی جیتنا تھا وہی طرف سے وہ اتنا گلاب جیتنا تھا کیونکہ ہے سوال تختہ سبا کا تخت جو کہ وہ بہت بڑا تخت ہے ایک کمرے میں دربار میں یہ بات ہو رہی ہے اور جن کہہ رہا ہے جن کہہ رہا ہے یہ سوال نمبر ایک ہونے چاہیے مسلمانوں کا کہہ سار ہم اس دین کو مانتے ہیں تو اس کے بعد پیچھے ہمیں ابجیکشن اور سیکپٹسزم کہا سے آتا ہے یہ جن سامنے کی کھڑے ہوتے ہیں ہم نے کیا رکھا حضر سلمان کے پاس تو طاقت تھی حضر سلمان کے پاس طاقت تھی اس بندے کے پاس تو نہیں تھی وہ تو نبی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نظر آ رہے جاتا ہے یہ سوال کیوں نہیں ہمارے ذہن میں آ رہے گئے پورے درباریوں کو فرید نظر آ رہا ڈالاؤ چل رہا ہے آپ اس میں کمپ کمپیٹیشن نیگوشیشن ہو رہی ہے سلمان کے پاس وہ طاقت ہے ان بھائی تمام او افراد کے پاس نبوی طاقتیں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے we have to change the way we look at all of these things دعود اللہ السلام کو نعوذ بللہ پاکستانی علم اکرام نے اور بھی بڑے لوگیں ہیں سور کا گفت دیا ہے سور کا ساؤنڈ بولتے میں پتہ نہیں کیوں مسئلہ ہو رہے ہیں ساتھ ہی پتا ہے کہ وہ لوہا ہاتھ میں پگھلا لیتے ہیں ساؤنڈ اور لوہا پگھلا نا آپ کامن سینس کی باتیں کہا رہا ہوں میں میں کوئی عجیب و غریب قسم کے کڑیاں تو نہیں ملا رہا ہوں آپ ہمیں نہیں پتا ساؤنڈ کے درو آپ لوہا کیسے نرم کر سکتے ہیں let me finish اب سب سے پہلا سوال مسلمان کو ہونا چاہیے تھا ایک بیلڈنگ اٹھا کے ایک بندہ لہا رہا ہے جن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلمان سے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوں گے جتنی دیر لگتی ہیں کھڑے ہوں نہیں دیر میں تخت کون جائے گا یمن سے جروسلم تخت آنا ہے یمن سے جروسلم تخت آنا ہے اور وہ بھی میں یمن benefit of the doubt دے رہا ہوں برنہ ایتھیوپیہ سے آنا ہے ایتھیوپیہ سے آنا ہے جی اب یہ بات نہ صرف وہ انسان سن رہا ہے بلکہ top up کر رہا ہے اس کو کہ اس لوگ ناہل قسم کا جن ہے حالانکہ پاور کا سینٹر جنوں کی پاور کا افریٹ ہے ٹھیک ہے اور وہ چھوٹا مسئلہ نہیں اس نے بھی بات کیا وینڈرز ہیں نا دو ریپلائے کر رہے ہیں کہ جی آپ کھڑے ہوں گے تو پفتخت آ جائے گا اور آدمی کیا کہہ رہا ہے انسان جو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بتایا اس کی پاس ہم نے کتاب کا علم دیا ہو اس کو ٹھیک ہے اور اس کا کلائمیکس سننا ہے نفسیات میں فرق کیا ہوتا ہے انسان نے کہا کہ یہ تو جنبائیسہ تو سلو ہیں آپ پلک جبکیں گے اس سے پہلے آئے گا آپ یہ دونوں نے ٹائم بتایا ہے یہ شاید ہی نہیں ہو رہی دونوں کی کہ اس کی زلفیں کالی زیادہ تو اس کی زلفیں کالی زیادہ نہیں 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 ٹائم بتایا ہے کہ اس کو اتنا ٹائم لگے گا اور مجھے اتنا ٹائم لگے گا کہ آپ پلک جبکیں گے اور آدمی صرف فرید کہتا ہے کہ یہ میرے سے نہیں ہو سکتا کیسے 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 وہ تو وہ کے بعدے کیسے کہا رہا ہے اس کی کلائبریشن ہے کہ یہ تو بہت تیز ہے کر کے دکھاؤ پر پلک جبکتے ہوئے میں تو اتنی جلدی دونوں کو سپین پر چل گئے ایک سیکنڈ میں بتا رہا ہے اور ایک نینو سیکنڈ میں بتا رہا ہے ٹائم؟ پلک جبکتے میں سیکنڈ نہیں لگتےiele تو وہ تین تھے پھفت nationale سیکنڈ میں بتا رہا ہے وہ خس Lets ڈھائی certificate sque väldigt ایک سیکنڈ میں بتا رہا ہے ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہے تو کنگے ہوتے میں ہی ہو رائے ہیں جکیس ہمارے ڈاڑی والی ہوں کلہ پینا ہو یا کمی مگنہ ڈال رہے ہیں لبرل ہوں اینی سائنٹسٹ اور نون سائنٹسٹ اینی بھوگایور کلیمز تو بھی ہے مسلم جو کہتا ہوں مسلمان ہوں اس کو سب سے پہلے سورہ کام سے پہلے تو اس آیت کی اوپر آ جانا چاہیے کہ بھئی چھوڑو پورٹل آئیل عدیم صاحب پورٹل کھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بتایا ہے کہ اس کے بعد کتاب کا علم ہے اور جب یہ بات آئی گی تو آگے سے پتا کیا جواب ہے کہ آگے سے سلیمان نے کہا ہی نا کہ اس کے پاس کتاب کا علم نہیں تو حاضر من فاطل ربی سلیمان نے کہا ہے آیت یہی ہے مگر وہ آیت ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے پاس کتاب کا علم میں سلیمان نے بڑے سکیل بولا ہے کہ تیر پاس وہ اللہ ہی کا فضل ہے جو تُو نے کام کیا ہے یہ اللہ ہی کے فضل کے اندر کیا ہے ورنہ انسان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی جو تُو نے اٹھا کے لیا ہے اس کے ویبیلٹی پر اللہ ہی پہنچاتا ہے لوگوں کو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے سلیمان اس کو ریکنگائز کر رہے ہیں کہ تیرے پاس کتنا بڑا علم ہے جو اللہ نے تُو نے دیا ہے ہم نے یہاں بھی کیا کیا ہے اس کا کہ نہیں نہیں اس نے نہیں لیا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے موجزہ کر کے دکھا ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے موجزہ نعوذ باللہ ہی زبتستی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ریکنگائز کر کے بتا رہے ہیں جینے کو بھی بتا رہے ہیں انسان کو بھی بتا رہے ہیں وہ تخت پورا کا پورا آ رہا ہے دن مگر we are never gonna discuss it اس بندے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی information ہے یا اس کے کوئی background detail ہے اس پر کوئی dispute ہے اسی relevant کی وہ کون ہے مجھے پتا ہے بہت literature رسپ پر نام بھی پتا ہے سر آسیم بن برخیہ آسیف آسیم آسیم آسیف ساری آسیف بن برخیہ آسیف بن برخیہ آسیف بن برخیہ اسی position میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ وہ آسیف تھا کے نہیں تھا یہ اسیرالیوئینٹ کی وہ کون تھا یہ طاقت اللہ جھمکتے ہوئے دنیا میں ٹریول کیا جا سکتا ہے کی نہیں آنسے ہے مسلم بلیف ہے کہ کیا جا سکتا ہے یہ مسلم بلیف ہے وہ طاقت کا مطلب ہے چاہے چار پائی ہو چاہے کب ہو آپ فیلیدلفی ایکسپیریمنٹ کو چھوڑیں فلوریڈا ایکسپیریمنٹ کو بھی چھوڑیں قرآن پاک کی بات کرے آپ میں کہوں نہ پوری کی پوری اے اوشن لائنر غائب کی اور نیو آرک میں دکھا دی انہوں نے گوگل کر رہے ہیں بھی اس لیے ریفنس کی ضرورت نہیں ہے پورا ویڈ دا کرو ویڈ دا کرو اور کرو نے اٹھ کے کیا کہا ہم بیس سال رہے ہیں اتر نرسنگ ہوئی ہے ہماری اسپیٹال میں انٹر ہوئے تھے پڑھ لے نا جی اور جنریشن گلدر کی ہماری تو ان کو اتر یہ واقعہ ہوا ہے یہ میں امریکہ کی بابتار اور پورا اوشن لائنر فلورڈا سے غائب ہوتا ہے نیو یوک میں آجاتا ہے نیو یوک کے لاکھوں لوگ ٹیسٹیفائر کرتے ہیں انہیں دیکھا بھائی اب چھوڑ دیں اس بات کو کیونکہ یہ قرآن نہیں یہ نہ مانے مانے خوش فرق نہیں پڑتا بریزل میں آسمان میں میرا تو یہ ایویڈنسی نہیں ہے میرا ایویڈنسی ہے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے اور قرآن پاک نے یہ کلیر ہی چیزیں بتا دیوئی ہیں